عواز شریف جب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لے کر میدان میں آیا تھا تو وہ منتخب وزیر اعظم تھا وہ آئینی وزیر اعظم تھا وہ عوام کے ووٹ سے آیا تھا وہ ایک بہت لمبی جد و جہد تیہ کر کے آیا تھا اس کی ایک بہت بڑی آئینی سٹرگل تھی جو اس کی ذات کے لیے نہیں تھی اس کی ذات کی اس نے قربانی دی اس نے اپنی حکومتوں کی قربانی دی لیکن آئین کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے اور وزیر اعظم کے آفیس کی عزت کے لیے اس نے اپنی حکومتیں قربان کر دی اور اس طرح کی جو سٹیٹس ہے وہ اچیف کرنے کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے کے لیے آپ کو جیلیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنا پڑتا ہے اور پھر اس پر قائم رہنا پڑتا ہے آپ کو اتک قلعے میں جانا پڑتا ہے آپ کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو جھوٹے کیسز برداشت کرنے پڑتے ہیں آپ کو جھوٹی سزائیں برداشت کرنی پڑتی ہیں آپ کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے آپ کو ہیملییشن برداشت کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنی بیٹی کو جیل میں جاتا ہوا کسی بے گناہ بیٹی کو جاتا ہوا دیکھنا پڑتا ہے تو آپ عمران خان صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ان کی سیاسی پہچان کیا ہے ان کی سیاسی تشخص کیا ہے ان کا سیاسی تشخص اور ان کی سیاسی پہچان اور ان کا سیاسی تعرف جو ہے وہ ہے منتخب حکومت کے خلاف سازش کرنا منتخب حکومت اور منتخب وزیراعظم کے آفس کے بار ایک سو چوبیس کتنے دن ایک سو بیس دن کا دھرنا دینا ایک سو چھپیس دن کا دھرنا دینا اور کہنا کہ وزیراعظم کو میں گلے سے گسیٹ کر نکالوں گا اور لوگوں کو یہ بتانا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اور اس کے بعد نواز شریف کے منڈیٹ کو چھیننا اور اس پر قابض ہو جانا عوام کے اختیار کے اوپر ووٹ کی حرمت کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا عوام کے ووٹ کی پرچی کو پاؤں کے نیچے کچل کے آنا سازش کرنا آپ کی تو پہچان یہ ہے تو آپ کا اصول سے آپ کا جمہوریت سے